بیسی کے لیے یہ صرف اور صرف پولیٹیکلی وکٹمائز کرنے کے لیے ایف آئی آر درج کی گئی تھی اور جو کل ہم نے ریمانٹ کا ٹیسٹ کیا تو پولیس کی ریمانٹ کی استعداد کو ٹرن ڈاؤن کیا گیا تھا اور بیلز میں آج کا نوٹس کیا گیا تھا صرف اور صرف مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جیسے اہداروں کو میس یوز کیا جا رہا جیسے این ایف کو یوز کیا گیا گیا نیاب کو یوز کیا گیا آج پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کو بھی میس یوز کیا گیا اور یہاں پہ ڈائریکٹیو جاری کیا گیا اور سپیشل پروسیکیوٹرز کو پوائنٹ کیا گیا حالانکہ کوٹ کے اندر پہلے سے پروسیکیوٹر جو ہیں پوائنٹڈ تھے اور انہوں نے اب تک بیل کے اندر کسی نہ کسی طریقی سے کسی نہ کسی بہانے سے ڈیلے کیا ہے اور ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں لیکن آج مجھے خوشی ہوئی ہے کہ ہم نے جو تحریک میں بکلا نے خون دیا تھا عزاد عدلیہ کے لیے آج اس کے سمراض ہمارے سامنے آنا شروع ہو گئے اور عدلیہ نے آج میرٹ پر حق کا ساتھ دیتے ہوئے بلکل میرٹ پر فیصلہ کی ہے اور تمام کارکنان جن کو نہ حق کی رفتار کیا گیا تھا کچاس ہزار پر کے مچلکے کے ان کی بیل نشاء اللہ تعالیٰ بھی وہ تھوڑی دیر کے اندر ڈیلیز ہو جائیں گے اور وہ اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے گی نشاء اللہ تعالیٰ مرآین جی صاحب یہ بتائی کہ آپ صبح سے یہاں پر موجود ہیں کیا صورت اللہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر بسم اللہ الرحمن سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کرتے ہیں اور خیدہ شکر بجاہ لاتے ہیں کہ ہمارے وہ تمام بے گناہ مسؤوم کارکنان جن کو نہ حق تشدد کر کے نیاب نیازی گھٹ جوڑ کا نشانہ بنایا گیا نیازی امریت اور پستائیت کا نشانہ بنایا گیا آج میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اپنی وقلہ کمیونٹی کا اپنے وقلہ بھائیوں کا ان تمام کے اتحاد نے خاص طور پر فراد علی شاہ صاحب تو اس کیس کو ڈیل کر رہے تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ رفاکر ڈوگر صاحب یہاں کھڑے ہیں راجہ ذرکر نیم صاحب کھڑے ہیں جس سارے راجہ خورم صاحب کھڑے ہیں علی صاحب کھڑے اور خاص طور پر میں جیہ تارک صاحب کا ذکر کرنا چاہوں گا صدر لاہور بار کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ساتھ تبجو میں اگر اسی کا نام لینے سے رہنا ہوں تو اس کی معذرت ہے لیکن میں خوش اس بات پہ ہوں کہ وقلہ کمیونٹی نے متحد ہو کر حق کا ساتھ دیا جمہوری قوت کا ساتھ دیا اور خاص جو ویٹس ایپ آ جا کرتے تھے وہ ڈریکٹیو کی صورت میں آئے ہیں انتہائی اور سوچ سے کہنا پڑتا ہے کہ ریٹن آرڈر دے کر جج صاحب کو دھمکانے کی کوشش کی گئی ہے لیکن اس ازاغت دنیا کی جرت تو سلام ہے اور اس لیے سلام ہے کہ یہ تمام وقلہ اگر یہ مشرف کے خلاف وقلہ تحریک میں اپنا خون نہ دیتے اپنا پسینہ نہ بہاتے تو آج یہ دن ہم نے دیکھنا نصوب نہ ہوتا اور یہ ابھی ابتدا ہے یہ انشاءاللہ ابتدا اپنی انتہا پہ جائے گی میں میاں محمد نواشی صاحب نے خاص طور پر ہدایت کی ہے اور میاں شباشی صاحب بار بار مجھ سے رابطے میں تھے کیپٹر سفدر صاحب رابطے میں تھے دیگر پارٹی کی قیادت رابطے میں تھی مریم نواز صاحب بار بار پوچھ رہی تھی کہ میرے ان بھائیوں کو میرے ان ساتھیوں کو انصاف ملنا جائیے آج انشاءاللہ میں پھر شکریہ دا کروں گا تمام وقلہ کمیورٹی کا کہ ان کو الحمدللہ جو زمانت ملی ہے اور جو میڈیا نے میڈیا نے ہمیارا ساتھ دیا ان کا بھی شکریہ دا کرتے ہیں سیول سوسائٹی کا بھی شکریہ دا کرتے ہیں رانہ ارشد صاحب تصیف شاہ صاحب کول لیاکر صاحبہ بی بی وڈیری میاں تارک صاحب مہر محمود صاحب سواتی خان صاحب یہ ساری ٹیم یہ شروع سے اور سارے ہمارے ساتھی جو یہاں موجود ہے یہ صبح سے الحمدللہ کھنے ہیں میں جتنا بھی اللہ کا شکر کروں کہ ہمارے کارکنان کو آج انشاءاللہ چودہ اگس کی رات ہے تیرہ اگس کی رات ہے اس رات ملک ازاد ہوا تھا ہمارے کارکنان آج انشاءاللہ ازاد ہو رہے ہیں اسی طرح پاکستان عمرانی عامریت سے انشاءاللہ ازاد ہوگا جمہوریت کی طرف جائے گا جمہور کی طرف جائے گا نواز شریف کا پرچم سربلند ہوگا اور نواز شریف صاحب انشاءاللہ باعزت واپس آئیں گے ہدایت یہ ہے پارٹی کی کہ تمام تمام جو ساتھی رہا ہوں گے ان تمام ساتھیوں کو ون ایٹی ایچ مرل ٹاؤن لے جا کر وہاں پر اشائیہ دیا جائے گا اور اس کے بعد نواز شریف صاحب نے سپیشل ہدایت کی ہے کہ ان تمام ساتھیوں کو جنہوں نے یہ قربانی دی ہے ان کی قربانی رائے گا نہیں جانی چاہیے پارٹی اس کو ایک نولیج کرتی ہے